نمشکار آپ لائف سٹیز دیکھ رہے ہیں میں ہوں گریمہ بھارتی بہار انڈی اے میں کچھ ٹھیک نہ ہونے کی باتوں کے بیچ میں اب بی جے پی نے اپنا رخ بالکل صاف کر دیا ہے وی آئی پی کو لے کر اور مکیس سہنی کو لے کر آپ کو پتا ہوگا کہ ان دنوں ویواد کافی چل رہا ہے اور انڈی اے کی طرف سے خاص کر کے بی جے پی کی طرف سے یہ سپشٹ کہہ دیا گیا ہے کہ اب وی آئی پی کا کچھ نہیں ہو سکتا وی آئی پی کے جو ودھائیت تھے وہ توڑ کر بی جے پی میں شامل کر لیے گئے اور مکیس سہنی پر پورا دواہ ہے کہ وہ اب منطری پد کو چھوڑ دیں اسی بیچ گری منطری امیت شاہ جو کی بی جے پی میں بہت بڑا قد اور بہت بڑا عہدہ رکھتے ہیں وہ بیہار آنے والے ہیں اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ بیہار انڈیے میں کیا بہت کچھ بدلنے والا ہے یا پھر کچھ نیا نیا دکھنے والا ہے آپ کو پوری خبر وستار سے بتاتے ہیں کیندر سرکار دیش بھر میں سوطنتتہ سنگرام کے نائکوں کی جنمستھلی پر آزادی کا امرت مہوتصہ بنا رہی ہے اسی شرنکھلا میں 23 اپریل کو بھوچپور زلے کے جگدیشپور میں بابو ویر کور سنگھ کی جنمستھلی پر بھاوی سمارو آیو جن کی تیاری ہے کارکرم کے مکہ عدیتھی کیندریا گری منطری امیت شاہ ہوں گے سمارو کو یادگار بنانے کی تیاری کے لیے شکروبار کو ہی بھاچپا پردیش ادیقشت ڈاکٹر سنجے جائسوال کے ادیقشتہ میں پارٹی پردیش پدادکاریوں کی بیٹھک پارٹی مکہالے میں ہوئی سنجے جائسوال نے بتایا کہ گری منطری کے کارکرم کو لے کر پردیش پدادکاریوں ساتھ پراتمک چرچہ ہوئی ہے پردیش ادیقش نے بتایا کہ 23 اپریل کو گری منطری آزادی کے امرت مہوتصہ بکرم میں شامل ہوں گے آزادی کے امرت مہوتصہ بکرم کے تحت ویر کور سنگھ کی انگریزوں سے جو بھڑنٹ ہوئی تھی اس کو امر کرنے کے لیے گری منطری خود آ رہے ہیں اور وہ بھوجپور کی جنتہ کو سمبودھت بھی کریں گے یہ گیر راجویتک کارکرم ہوگا بھاجپا نے تیہ کیا ہے کہ سوٹندتہ سنگرام کے نائکوں کی جنمستھلی پر آزادی کا امرت مہوتصہ منائے جائے گا بھاجپا پردیش ادیقش نے اسی کڑی میں پارٹی کے سبھی ویدھائکوں اور ویدھان پرشدوں کی بیٹھن بھی بلائی ہے اس دوران انڈیا کی ویدھان پرشد کے ستھانی پرادکار کے چوبیس سیٹوں پر جیت سنشت کرنے کے لیے بھی ویچار ویمرش کیا جائے گا پتادکاریوں کے ساتھ ساتھ ویدھائکوں اور ویدھان پرشدوں کو اہم ذمہواری سوپی جائے گی پارٹی نے انہیں ابھی سے اس چناؤں میں انڈیا امیدواروں کی جیت سنشت کرنے کے لیے جھٹنے کو کہا ہے پارٹی پہلے ہی اپنے منتریوں کو اس چناؤں میں بڑا ٹاسک سوپ چکی ہے گوھر طلب ہے کہ انڈیا میں چوبیس سیٹوں میں اسے بھاچپا بارہ سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے جبکہ جیڈیو نے گیارہ سیٹوں پر اور رالوسپا نے ایک سیٹ پر اپنے امیدوار اتارے ہیں تو گری منتری امید شاہ بیہار آ رہے ہیں آزادی کے امرت مہتصف میں شامل ہونے کے لیے یہ ویر کورن سنگھ کی جنمستھلی پر جائیں گے وہاں پر بھاوے کارکرم کا آیوجن کرائے جائے گا پردیس ادیقش سنجے جیسوال اس کو لے کر کئی بیٹھکیں کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ترقی کوئی کمی نہ ہو لیکن اسی بیچ آج بھی بیٹھک ہونی ہے جس میں ویدان پرشد کے چناؤں پر چرچہ ہوگی لیکن کہا جا رہا ہے کہ گری منتری امید شاہ کی جو یہ یاترہ ہے وہ بالکل نون پولٹیکل ہونی ہے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ دیش کے گری منتری اور بی جے پی میں جو بہت بڑا عہدہ رکھتے ہیں وہ جب بیہار آتے ہیں تو ان کی یاترہ کیسے نون پولٹیکل ہو سکتی ہے کیونکہ ان دنوں بیہار میں انڈیے کی جستی بنی ہوئی ہے بھلے ہی بی جے پی میں وی آئی پی کے تین ودھائک چلے گئے لیکن آنترک کلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ادھر سے ادھر سے بیان بازیاں ہوتی رہتی ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ گری منتری امیت شرح کے بیہار آنے کے بعد کیا کچھ اثر اور کیا بدلاو انڈیے میں دیکھنے کو ملتا ہے لائپ سیٹیز کے ساتھ آپ بنے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں ساتھی ساتھ امیت ویٹا پر ضرور فالو کریں دھنیوا